ہمارچ میں ہم سیکٹر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ہم نے جو اپنا میمنام پیش کیا تھا اس میں میڈم نے بولا تھا کہ ستارہ میہی تک آپ کی ان کاموں پر ہم دیان دیں گے دیان دیں گے کریں گے کہ ان کی جو بھی جسی باشا تھی باشی ٹھیک ہے مگر وہ کیا کہ ستارہ میہی کا ہے تیس میہی ہوگا میڈم نے ہمیں کوئی بلایا نہیں ہے کوئی کیا کام کام تو الگ بات ہے کام کیے جا نہیں وہ تو ہمیں گراؤنڈ لیبل پر آئی تک کچھ دکھا نہیں ایک ہمارا دو یا سولہ ایکٹ پاس ہوا تو وہ بھی گراؤنڈ لیبل پر وہ بھی کچھ نہیں ہے مجھے دیکھیں آپ خود ہمیں اسی لیے آئے باہر نکلیں گے دیکھیں ستارہ میہی کا آپ کو پتایا تھا ہمیں بتایا تھا ملنے کے لیے اور آئے تیس میہی ہوگی میڈم کو میں نے کہا چلو تھوڑا چلو چلو اور آیا میں نکل کے آیا ہوں کی چلو تھوڑا میڈوں کو کمکن کی نیت جلا تھوڑا چھوڑ ڈالتے ہیں پھر کمکن کی نیت جاگے کی تب پتا چلے گا انہیں کی کیا ہو رہا ہے روڑوں میں ڈیمانڈ کیا ہے سب سے مین ڈیمانڈ ہے ایسے ڈیمانڈیں ہماری بہت سی ہیں ہمارے ہمیں ایڈوکیشن میں پرابلم ہیں بہت کچھ پرابلم ہیں جب سب سے مین پرابلم ہماری یہ ہی ہے کہ ہماری سب سے پہلے پنچن بڑھائی جائے جو کہ ایک ہیار میں اور ایک ہیار میں میں آئے گھر کا گزارہ نہیں ہوتا اور جبکہ گورنمنٹ نے مانی ہوئی ہے تین ہیار میں ہمارے وہ کرنے پر تیار نہیں ہے پہلے کچھ منسٹری رائے تھے انہوں نے ہمیں آسواشن دیئے تھے اب ان کے پاس ڈراما آگیا کہ آپ جوٹی بن گئے ہم کیا کریں اب جوٹی ہے تو ایل جی صاحب سے ہمیں وہ تھی امید تھی کہ وہ کریں گے کچھ مارے لیل جی صاحب ہمارے اندھے گھنگے بہرے نکلے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ دیویاں گا میرے حساب سے انہوں نے بھی ہماری باتیں نہیں ماننے پھر ہم روڑوں پہ آئے تو میڈم شیطن لندہ نے ہمارے چھوٹا صاحب سب آشباشن دیا اس کے بارے میں بھی اس لیے آئے آئے ان کے انگیس بھی ہم ہائے آئے بول رہے آپ کیا کر سکتے ہیں